راجو سری واسطب ان دنوں اپنی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ویسپتال میں اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں بتا دے انہیں دس اگست کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد دلی کے ایمز ہاسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا تھا اتنا ہی نہیں راجو کو ابھی بھی وینٹی لیٹر کے سپورٹ میں رکھا گیا ہے خبر ہے کہ کومیڈین کی انجیو پلاسٹی کی گئی تھی لیکن بعد میں خبر آئے کہ ان کا برین ڈیمیج ہو گیا ہے اسی بچ ڈاکٹرز نے اب کچھ ایسا کہہ دیا ہے جسے سننے کے بعد آپ بھاوق ہو جائیں گے دراصل خبروں کے مطابق راجو سری واسطب کے پریوار والوں کو ڈاکٹرز نے سلا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے راجو رسپونڈ نہ کر پا رہے ہوں ایسے میں وہ اگر کسی اپنے کی یا اپنے پریے کی آواز سنیں گے تو شاید وہ کچھ رسپونڈ کریں اس کے بعد ڈاکٹروں کی سلا پر پریوار نے سلچا کی راجو امیتہ بچن کو اپنا آدرش مانتے ہیں اور اگر وہ راجو سے بات کریں تو شاید کوئی چمتکار ہو جائے جس کے بعد راجو کے پریوار والوں نے امیتہ بچن سے انورود کیا اور ساری باتیں بتائیں حالانکہ اب خبر ہے کہ امیتہ بچن نے اپنی آواز میں راجو سری واسطب کے لیے خاص آڈیو سندیش بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے راجو اٹھو بس بہت ہوا ابھی بہت کام کرنا ہے بتا دیں اب اس کام کے لیے امیتہ بچن کی جم کر تاریف ہو رہی ہے اتنا انہیں اس آوڈیو میسز کو سننے کے بعد راجو کی طبیعت میں بھی صدار دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال ہماری یہی پراتنا ہے کہ وہ ہے جلد ٹھیک ہو کر